ابھی امتیاز جلیل صاحب نے اورنگاباد سے ممبئی تک ایک بڑی ریلی نکالی تھی اس ریلی کے کیا اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا دیکھئے کچھ ہو یا نہ ہو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں جمہوری ملک میں ہمیں اپنی بات رکھنے کا پورا اختیار ہے اور مضبوطی کے ساتھ ہمیں بات رکھنی چاہیے اور جہاں احانت رسالت کا معاملہ ہو وہاں تو ہمیں مصالح کو بھی پرے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے امتیاز جلیل صاحب نے جو کوشش کی ہے وہ قابل قدر ہے جس صبح کو وہ نکلے ہیں ریلی لے کر اسی رات کو وہ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے میں اورنگاباد ہی تھا تو وہ آئے ملاقات بھی کی دعا کی گزارش بھی کی اور میں نے انہیں کچھ ہدایت بھی دی جس کو انہوں نے خوشدلی سے قبول بھی کیا اور اللہ کی یہ مہربانی ہوئی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ نکلے اور یہ بھی خوش آئین بات ہے کہ بغیر کسی اشتعال انگیزی کے لوگ گئے اور اس کی تعریف نہ صرف یہ کہ اس ریاست کے لوگ کر رہے ہیں بلکہ نیشنل میڈیا کر رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ گئے اور پرامن طریقے سے گئے پرامن طریقے سے واپس ہوئے اور انہوں نے اپنا معقول مطالبہ معقول طریقے سے آفیسران کے سامنے رکھا امتیاز جلیل صاحب کی یہ خدمت یاد رکھی جائے گی اور ان کا یہ اقدام تاریخ میں محفوظ ہوگا اور جو مسلمان اس میں شریک ہوئے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں لائق مبارک باد ہیں اس کا جو اثر ظاہر ہونا ہے وہ تو انشاءاللہ ہوگا لیکن ابھی جو اس کا اثر ظاہر ہوا ہے وہ یہ کہ ملک نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان بڑی بڑے پیمانے پر اپنی حقوق کے لیے اپنے پیغمبر کی ناموز کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر نکل سکتا ہے اور اپنی بات طاقتور طریقے سے پیش کر سکتا ہے اور یہ بھی کہ ترنگا ریلی کے نام سے ریلی نکالی گئی جس کی وجہ سے یہ پیغام بھی گیا کہ ملک مسلمان ملک کے ساتھ رہا ہے آج بھی ملک کے ساتھ ہیں آئندہ بھی ملک کے ساتھ رہے گا یہ جو خلفشار پھیلایا جاتا ہے اور خاص طریقے پر گودی میڈیا پھیلاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں اس کے سلسلے میں بھی اس ریلی کے ذریعے ایک بہت مصبت توڑ ہوا ہے اور زہر کا تریاغ پیش کیا گیا ہے اس لحاظ سے بھی یہ ریلی کامیاب ہے اور مفید ہے جی بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت تو ہمیں انعیت فرمایا اور ہمارے تمام سوالات کے بڑے وضاحت کے ساتھ آپ نے جوابات انعیت فرمائے دزاکم اللہ خیلی دزاکم اللہ خیلی